کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا ہر ایمپلائی ہر وارکنگ ڈے کے ایوریج دو گھنٹے فضول میں برباد کر دیتا ہے؟ یہ بربادی پرسنل فون کالز کرنے، یوں ہی بیٹے بیٹے باتیں کرنے، چائے پینے یا یوں ہی آرام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس وجہ سے کمپنیوں کا ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان بگرنا بڑھتا ہے جنرلی ایمپلائیز اس بات کی غلط فیمے میں رہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے پر یاد رکھئے ریالیٹی میں ایک آہوت آفیسز میں صحیح نہیں بیٹھتی روز روز آفیس دیر سے پہنچنے پر آپ کے پروفیشنلزم پر بھی کوشن مارک لگ جاتا ہے اور آپ کے کلکز بھی آپ سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی اس عادت سے آپ ٹیم کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بھلے ہی آپ ٹائم پورا کرنے کے لئے دیر تک رک جاتے ہوں یا اس لوجک کا سہرہ لیتے ہیں کہ آپ دیر سے آنے کی بھربائی تیز رفتار سے کام کر کے پوری کر دیتے ہیں پر یاد رکھئے مینجمنٹ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ دیر تک کام کرتے لیتے ہیں یا کہ تیز رفتار سے کام کر کے اپنا کوٹا پورا کر دیتے ہیں مینجمنٹ کو تو آپ کی موجودگی سمیے پر چاہیے ہوتی ہے ایمیل بھیجنا آپ کے لئے ضروری ہو سکتا ہے لیکن وہ پندرہ منٹ جو آپ نیٹ سرف کرنے میں گزارتے ہیں بھی چھوڑ رہے ہیں جو بعد میں آپ کو پریشان کر سکتا ہے لنج کے بعد آپ خود کو ٹائرڈ محسوس کرتے ہیں یا نیند آتی ہے اس طرح آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے یاد رکھئے باس آپ کی اس لیزی نیس اور اس کے ریزلٹ میں ملنے والے کم آٹ پوٹ کو نوٹ کر لے گا اس پرابلم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیڑ بھرنے کیلئے نہیں اینرڈی کیلئے کھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں انرجی کم ہو رہی ہے تو لنج کے دوران ہی آپ آفیس سے باہر چلے جائیں یا آفیس میں ہی واکنگ کریں تاکہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے بھارت کے ورک کلچر کو لے کر ویدیشوں میں بھی مزاک وڑاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایوری ٹائم اس ٹی ٹائم اور یہ صحیح بات بھی ہے کیونکہ چائے پیتے ہوئے کلیگز سے باتجیت کا جو سلسلہ چل نکلتا ہے اس سے نہ صرف کام رکھتا ہے بلکہ کام کی سپیڈ اس کا فلو بھی ایفیکٹ ہوتا ہے پروڈکٹیویٹی کے معاملے میں ٹی بریک ہے ایک بہت بری عادت ہے کلیگز سے اچھے ریلیشن ہونا بینیفیشل ہے لیکن آفیس میں کام کے ذمہ داریاں پوری کرنا آپ کی پرائیوریٹی ہونی چاہیے نہ کی سوشل ریلیشن بنانا اس لئے پہلے اپنا کام پورا کریں اور دھیان رہے کہ کلیگز کہیں نہیں جا رہا لیکن ڈیڈ لائن نکل جائے گی یہ تھے ورک پلیس پر ٹائم مینیج کرنے کے کچھ ٹپس اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو آپ بھی اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریے اور سبسکرائب کریے ٹائم مینیج کرنے کے ساتھ شیئر کریں